نئی حکومت کا عوام کو پہلا ریلیف ایک لٹر پیٹرول دو روپے اکتالیس پیسے سستا ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام چھے روپے پینتیس پیسے کم لائی ڈیزل ساٹھ پیسے مہگا نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بچے ہوگا پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں الیکشن دوبارہ ہوں گے شہباد شریف نے بلدیاتی الیکشن تو قرائے مگر منتخب نوائندے بے اختیار ہے نچری سطح پر اختیارات دینے سے نظام میں بہتری آئے گی سبائی وزیر بلدیات عبداللیم خان کی پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو نامجد گوئرنر پنجاب کا نامجد صدر پاکستان عارف علوی کے عزاس میں شائعہ وزیریارہ پنجاب سبائی وزرہ سمیت دیگر پارٹی رہنما اور عراقین اسمبلی کی شرکت صدارت انتخابات کے حوالے سے بھی مشافرت پنجاب کا بینہ کے پہلے اجلاس میں ہی بڑے فیصلے نئی بھرتیوں پر پابندی آئے بائی اختیار بلدیاتی نظام لانے کا فیصلہ پولیس اور سبائی محکموں کو غیر سیاسی بنایا جائے گا سبائی داروں میں بھرتیاں پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے ہوگی تیس نومبر سے قبل پنجاب پولیس قانون سازی کا بین لائے جائے گا سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ بلدیاتی نظام کی اندرونی کہانی لاہور نیوز کی زبانی مشرف دور موجودہ اور کے پی کے نظاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا دو ہزار ایک میں اختیارات نچلی سطح تک تھے موجودہ نظام میں ایسا نہیں مشرف دور میں زلائی حکومت کے پاس تیرہ محکمے تھے دو ہزار تیرہ میں ایک بھی نہیں تھا کیے پی میں تمام اختیارات ایڈمنیسٹریشن کے پاس ہیں پنجاب کے سسٹم میں چیئرمن بی سی ہے جو سیاسی دباؤ کا شکار رہتا ہے تبدیلی کے لیے حقیقی معنوں میں عملی اقدامات کا آخاز کر دیا گیا ہے یہ وقت صرف کام کام اور کام کا ہے کپتان کی ٹیم پور عظم اور براہ صلاحیت ہیں چیلنجز کا مقابلہ کریں گے وزیدیالہ پنجاب کی صدارتی امیدوار عارف علوی سے ملاقات میں گفتگو نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفتر کی سزائیں درست قرار ہائی کورٹ نے سزاؤں کے خلاف دائر درخواست سے خارج کر دی ہائی کورٹ کے جسس شاہد وحید کی سربراہی میں تین نکنی فل بینچ نے فیصلہ سنا دیا نیب آرڈیننس کو اٹھاروی ترمیم کے تحت تحفظ حاصل ہے نیب وکیر حد ہو گئی کہیں پچیس روپے تو کہیں پچاس روپے پارکنگ وصول کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے پیدل چلنے کی جگہ نہیں آپ نے کمپنی صرف پیسے اکھٹے کرنے کے لیے بنائی جسٹس علی اکبر قریشی چیف ایکزیکٹیف کلب آباس پر برہم ہائی کورٹ کا دو روز میں شہر بھر میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ختم کرنے کا حکم تین ستمبر تک تحریری جواب اور کمپنی کی تشکیل کا ریکارڈ پیش کرنے کے احکامات ہائی کورٹ کا مال روڈ پر ٹوٹے پھوٹے فوٹ پاتھ کی مرمت کا حکم فوٹ پاتھ کی تعمیر میں فنڈز کے حصول کے لیے وقت درکار ہے وکیل الڈی اے آپ وہ دور بھول گئے جب آپ کسی کے اشارے پر انڈر پاس تعمیر کر دیتے تھے عدالت کا الڈی اے کے وکیل سے مقالمہ قتل خودکشی یا زہریلی خوراک جوہر ٹاؤن میں دل خراش واقعہ پر اسرار طور پر گھر سے چار لاشے برامت مرنے والوں میں میاں بیوی اور دو بچے شامل چالیس سالہ رزوان اور اہلیہ سمیرہ چھ سالہ ابو بکر اور آٹھ سالہ ارسل مردہ حالت میں ملے پولس نے تحقیقات شروع کر دی جوہر ٹاؤن میں چار افراد کی ہلاکت کا معاملہ پولس کے مختلف پہلوں پر تحقیقات مرنے والوں کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم موجود نہیں ابتدائی طور پر موت کی وجہ گیس لیکیچ لگتی ہے پوست مارٹم کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن سید خورمشاہ کی میڈیا سے گفتگو لیگی رہنما عابد شیریلی پر شہری کو جالی چیک دینے کا الزام مدھانا رائیونٹ سٹی میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر عابد شیریلی نے تیس لاکھ روپے ادھار لیے اور بطور سیکیورٹی چیک دیا جو کہ کیش نہ ہو سکا درخواست گزار چودری عشرت علی کا موقف شہباز شریف سے برطانوی ہائے کمیشنر تھامس گریو کی علاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال پاکستان میں مصبت اور تعمیری اپوزیشن کی روایت قائم کریں گے شہباز شریف کی گفتکو زمنی الیکشن لاہور کے چاروں حلقوں کے امیدواروں کی لسٹیں آویزاں قومی اسمبلی کی دو نشستوں پر اٹھاون اور صبای اسمبلی کی نشستوں پر تہتر امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے امیدواروں کی سکروٹنی کا عمل چار ستمبر تک جاری رہے گا پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا کے لیے ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا معاملہ نون لیگ نے عزمہ قادری کو شوکوز نوٹ ساری کر دیا عزمہ قادری سے شوکوز کا پانچ روز میں جواب طلب سرکاری ہسپتالوں میں بائیس سو آسامیوں پر نرسوں کی بھرتی کی منظوری ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں سے ناروہ سلوک برداشت نہیں کریں گے نرسوں کے مسائل حل کریں گے صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد سے نرسنگ سٹاف ایسیسٹیئیشن کے وفت کی ملاقات جنرل ہسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کا مریض کے لواہکین پر تشدد کا معاملہ انکوائری ریپورٹ پر ملبا مریض کے لواہکین پر ڈال دیا گیا وزیر سہت کے نوٹس پر ایم ایس نے انکوائری ریپورٹ محکمہ سہت کو ارسال کر دی جس ایریا میں گھڑر کا ڈھکن نہیں ہوگا وہاں کے متعلقہ افسران پر پیڈا ایکٹ لگے گا ایم ڈی واسا نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ایکسیئن اور ایسٹیوز کو دفتر چھوڑنے سے قبل ڈھکنوں کی ریپورٹ تیار کرنے کا حکم ہالینڈ میں گستہ خانہ خاکو کی اشارت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری مغلپورہ میں انجمن تاجران کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی بادشاہی مسجد کے باہر مچلس علماء پاکستان کا ہالینڈ کے خلاف شدید احتجاج اسلامی جمعیت طلبہ کا مسجد القدس کے باہر مظاہرہ جامعہ نئیمیہ کے زیر احتمام کوئن میری کالج سے پریس کلپ تک ریلی خاتین کی بڑی تعداد میں شرکت گستہ خانہ خاکو کے خلاف لاہور بار کی ہرتال یو ایچ ایس کے زیر احتمام سولہ ستمبر کو ہونے والا انٹری ٹیس منصوخ اب انٹری ٹیس سولہ کی بجائے تئیس ستمبر کو ہوگا ٹیس محرم الحرام کے پیشے نظر منصوخ کیا گیا وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اخرم اب نئے نئے خیالات اور تخلیق کو ملے گی نئی جہت یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں تخلیق نامی انکیویشن سینٹر کا افتتہ انکیویشن سینٹر کی ہیٹ مدیہ پرویس کہتی ہیں ماہرین کی مدد طلبہ اپنے آئیڈیاز سے کسی بھی شعبہ میں اپنا لوہا منوا سکیں گے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے اور ہمارے نشانِ حیدر ہمارا فخر ہمیں پیار ہے پاکستان سے یومی دفاع پاکستان کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے نیا پرو مو جاری کر دیا